عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ لوگ ہمارے پیارے ہمارے اپنے ہمارے بچے یا زوج یا بزرگ اکثر ہم سے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں ہوا یہ اب ہی کیوں ہوا میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ مجھے یہ سزا مل رہی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں سورہ بقرہ میں ہی آئیہ نمبر 155 سے 157 تک جب ہم پڑھتے ہیں تفسیر کے ساتھ سیکھتے ہیں اپنے علماء کرام سے تو کیا سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کہو گے کہ تم ایمان لائے تو تم ٹیسٹ نہیں کیے جاؤ گے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی بتاتے ہیں کہ جب انسانی کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ الرَّاجِعُونَ ہر اس ٹائم پہ جب سمجھ ختم ہو جاتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ الرَّاجِعُونَ ہم سمجھتے ہیں نا کہ تب کہا جاتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو گیا زندگی کی بہت ساری ازمائشیں جو ہیں وہ ہماری بہت ساری توقعات کی فوتگی ہی ہوتی ہیں ہماری بہت ساری ایکسپیکٹیشنز فوت ہو رہی ہوتی ہیں یا ہو جاتی ہیں جب ہم پہ کوئی ازمائش پڑھتی ہے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ الرَّاجِعُونَ کہنا آسان ہے لیکن جس پہ گزر رہی ہے وہ اس غم تکلیف غصے میں یہ سوال ضرور کرتا ہے اور اگر ہم قرآن سے کنیکٹڈ ہوں اور اگر ہماری تربیت میں بچپنزے ہمارے بچوں کی تربیت میں ایمان کی مضبوطی اور طاقت قرآن کی سمجھ کے تھو ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو پڑھتے ہوئے پروان چڑھیں ہوں ہے کہ وسواس ہے یہ ہوگا ضرور لیکن اس کو جھٹکنا اس سے باہر نکلنا اس دپریشن سے باہر نکلنا قدر آسان ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کو ایمان والے محبوب ہیں پسند ہیں اور ایک کمزور ایمان والا سے بہتر ایک مضبوط ایمان والا ہے بے شک تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان کی مضبوطی طاقت قوت حمد اطا فرمائے قرآن قرآن کو سیکھنے سمجھنے کا موقع اطا فرمائے اس زندگی میں قرآن کو سیکھتے ہوئے قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے کا موقع اطا فرمائے اور ہم سے قبول فرمائے آمین جزاک اللہ خیر موسیقی